السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے برڈس حریر سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ برڈس کے باکسز کو لگائے تقریباً ایک ماہ سے زیادہ کارثا ہو چکا ہے اور میں آپ کو ویکری بیسز پر اپنے شرٹ کی جو ہے پروگرس کو بھی دکھاتا ہوں آج ہم دوبارہ اپنے باکسز کی پروگرس کو دیکھتے ہیں اور فیصلے ویڈیوز میں میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ الحمدللہ اس قرونی میں انڈے آ چکے ہوئے ہیں اور وہ فرٹائل بھی ہو کے ہوئے ہیں تو تقریباً 20 سے 22 دن سے زیادہ کارثا ہو چکا ہوا ہے انڈے لے کی ہوئے ان کو تو آج ہم دیکھتے ہیں امید ہے کہ کچھ ایک باکسز میں بچے آگے ہوں گے تو چلیں باکسز کو دیکھتے ہیں اور ان کی پروگرس کو چیک کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس باکس کو دیکھتے ہیں اور یہ ہمارا لیٹینو ریڈ آئی انٹو الوائنو سپیٹینو کا بیر ہے اس کو کھولتے ہیں اور اس کی پروگرس دیکھتے ہیں مادہ اس کے اندر ہی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے نیچے ابھی انڈے ہیں بچہ ہمیں ابھی کوئی بھی دکھائی نہیں لے رہا تو اس باکس کو ہم زیادہ ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں مادہ کو اور اس کو بند کرتے ہیں اور کلتے ہیں اگر باکس کی حرم باکس نمبر 11 کی طرف سلتے ہیں اور اس کو کھول کر اس کی پروگرس کو دیکھتے ہیں یہ پیر بھی جو ہے یہ البائنو سٹیٹینو کا میل ہے اور لیٹینو ریڈ آئی سٹیٹ ڈو کی فیمیل ہے تو اس پیر باکس کم کھول کے اس کی پراؤگرس کو دیکھتے ہیں مادہ اس کے اندر نہیں ہے اور یہ الحمدللہ جی اس میں بچے جو ہیں وہ آگے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً تین بچے ہیں جی اس کے اندر اور جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تقریباً دو ریڈ آئی ہیں البائنو کے اور ایک جو ہے وہ مجھے البائنو سٹیٹینو کا پیس لگ رہا ہے تو یہ باقی دو انڈے ہیں امید ہیں یہ انڈے بھی فرٹائل ہوں گے اور ان میں سے بھی کچھ ایک دنوں میں بچے نکل آئیں گے باکس ہمارے تیرہ کی طرف ہم موف کرتے ہیں اور اس کی پراؤگرس کو دیکھتے ہیں اس کے اندر الحمدللہ چار انڈے ہیں اور لاسٹ ٹام بھی میں نے دیکھا تھا یہ چاروں کے چاروں انڈے الحمدللہ فرٹائل ہیں باکس نمبر نائم کی طرف چلتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں یہ ہمارا البائنو سٹیٹینو کا پیر ہے اور اس کی پراؤگرس کو ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ جی اس باکس میں بھی بریڈ آگی ہوئی ہے جیسا کہ آپ لیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر اس میں البائنو بلیک آئی کے چکس لگ رہے ہیں اچھا جی اگر بات کریں اس پیر کی تو اس پیر نے پانچ انڈے دیئے تھے پانچ کے پانچ انڈے فرٹائل سے الحمدللہ اور پانچ میں سے ہمارے تین بچے جو ہیں وہ نکل آئے ہوئے ہیں اور باقی اس کے دو انڈے پیچھے ہیں انشاءاللہ امید ہے وہ بھی فرٹائل ہی ہیں اور ان میں سے بھی بچے نکل آئیں گے باکس نمبر ففٹین کو ہم کھول کر اس کی پراؤگرس کو دیکھتے ہیں اس پیر نے لاسم دیکھا تھا انڈے جو تھے وہ اس کے پیر کے آگے ہوئے تھے آج دیکھتے ہیں کہ بچے اس میں سے ہیچ ہوئے ہیں ابھی کیا نہیں ہوئے تو ابھی اس میں سے بچے ہیچ نہیں ہوئے انڈے اس کے چار ہیں اور فرٹائل اگز ہیں انشاءاللہ کچھ ایک دنوں تک اس کے بھی بچے ہیچ ہو جائیں گے اور یہ ہمارا البائنو سپٹ انٹو البائنو سپٹینو کا پیر ہے ہم چلتے ہیں اگلے باکس کی طرف اور اس کو کھول کر اس کی پراؤگرس دیکھتے ہیں فیمل اس کے اندر ہی ہے ہمیں دیکھ کے باہر نکل آئی ہے اور الحمدللہ جی اس پر کے ابھی پہلا بچہ جو ہے وہ آگیا ہوا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ جی لٹینو ریڈ آئی سپٹ بلو کا بچہ ہے آپ اس کے دیکھ رہے ہیں فر جو ہیں وہ اس کے یلوش ہیں تو یہ البائنو نہیں یہ لٹینو کا بچہ ہے لیکن یہ ریڈ آئی نہیں یہ بلیک آئی ہے تو اس کے پیرنٹس کی بات کریں جس کے پیرنٹس ہیں لٹینو ریڈ آئی سپٹ بلو کا میل ہے اور البائنو سپٹینو کی فیمل ہے تو اس میں سے ہمارے پاس جو ہیں وہ البائنو ریڈ آئی بھی آئیں گے لٹینو ریڈ آئی بھی آئیں گے البائنو بلیک آئی بھی آئیں گے اور لٹینو بلیک آئی بھی آئیں گے برڈز کی کلونی کی پروگرس آپ نے دیکھ لی آپ نے دیکھا کہ کچھ ایک برڈ نے بریڈ کر دی ہوئی ہے ان کے بچے ہیچ ہو گئے ہوئے ہیں اور کچھ ایک جو پیر ہیں ان کی ایکس تو آگے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک اس کی ہیچنگ شروع نہیں ہوئی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم دوبارہ ان پیرز کی جو پروگرس ہے وہ شیئر کریں گے تو یہ میری چھت پہ ایک چھوٹی سی کلونی ہے جس میں ایک کلونی میں تقریباً میں نے سات سے آٹھ پہ لگائے ہوئے ہیں تو یہ ٹاپ روپ پہ ہے اور یہاں کا جو موسم ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے زیادہ گرمی جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہوتی ہوا کی پروپر ونٹیلیشن ہونے کی وجہ سے برڈ یہاں پہ کمفرٹیبل جاتا ہے تو اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازے دیجئے اللہ حافظ